دوستو بھلے ہی آپ نے کنروں کو ہزاروں بار دیکھا ہوگا لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ پھر بھی آپ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں جی ہاں دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کنروں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی یہ باتیں آپ کو حیران تو کریں گی ساتھ ہی آپ کو کنروں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیں گی تو دوستو آپ لوگوں نے اس دنیا میں کئی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا ہوگا فلمی ابھی نیتری سے لے کر میس ورلڈ کا تاچ اپنے سر پر سجانے والی خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کیا جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی کنر رہتی ہے جس کے سامنے بڑی بڑی فلمی ہیروائنس بھی پانی کم چائے لگتی ہیں انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد اچھے اچھوں کے دل فسل جاتے ہیں اور یہ کنر کہیں اور کی نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں ان کا نام تلاش جان ہے اور ان کے خوبصورتی اکثر لوگوں کو حیران کر دیتی ہے کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کنر اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے دوستو آج سے تیس سال پہلے پاکستان کے فیصلہ باد میں ایک لڑکے کا جنم ہوتا ہے جنم کے وقت کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکے کا بھوشی ایک ایسے موڑ پر چلا جائے گا کہ گھر والے خوشیاں منا رہے تھے دوستو ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا پر کچھ ہی سمیں میں ان کی ساری خوشیاں تہہ سے نہس ہو گئی جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ بچہ نہ لڑکا ہے اور نہ ہی لڑکی بلکہ کنر ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اسے یا تو لڑکا ہو یا پھر لڑکی لیکن ایک کنر کو کوئی بھی جنم نہیں دینا چاہتا اور اسی لئے ہر کوئی اس طرح کی باتوں کو سویکار کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے ٹھیک ایسے ہی تلاش جان کے ساتھ بھی ہوا شروعات میں تلاش جان کے پریوار والے انہیں سویکار کرنے سے انکار کر رہے تھے پر بعد میں ان کے ماتا پتا نے انہیں سویکار کر لیا کیونکہ ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں اپنے بچوں کو وہ کبھی خود سے الگ نہیں کر سکتے اس لیے تلاش جان کے ماتا پتہ نے بھی ان کے کنر ہونے کی بات دنیا والوں سے چھپا کر رکھی تاکہ کوئی بھی تلاش کو ان سے الگ نہ کر سکے ورنہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ تلاش جان کنر ہے تو انہیں کنر سمودائے کے لوگ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے چلے آتے پر دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اسے ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ایسا ہی تلاش جان کی زندگی کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ جیسے ہی ان کی عمر بڑھتی چلی گئی ان کے ہاؤ بھاؤ اور آواز میں آنے والے بدلاو سے لوگوں کو شک ہونے لگا کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے پہلے تو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ ایک کنر ہے اوپر سے ان کے گھر کی آرچک سٹی بھی بہت زیادہ خراب تھی اس کے کارن تلاش کو بہت چھوٹی سی عمر میں ہی گھر کے باہر جا کر کام کرنا پڑتا تھا تاکہ یہ اپنے گھر والوں کو آرچک روپ سے مدد کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ تلاش کی پڑھائی لکھائی بھی پوری نہیں ہو پائی یہ بہت کم پڑی لکھے پیسوں کی وجہ سے ان کے حالات اتنے زیادہ تنگ تھے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب انہیں سرکس کے موت کے کوئے میں پرفارم کرنا پڑتا ہے اب یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ موت کے کوئے میں کتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس میں ان کی جان تک جا سکتی ہے لیکن تلاش یہ جانتی تھی کہ اگر وہ خطرے سے دو دو ہاتھ نہیں کریں گے تو اپنے گھر کی ضرورت کو پورا نہیں کر پائیں گے تلاش جان کافی لمبے سمیں سے موت کے کوئے میں کام کر کے اپنا گھر چلا رہی تھی تب ہی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے اصل میں تلاش جان کو ان کے سبھی دوست بہت زیادہ پسند کرتے تھے پر چاہے وہ مہلہ ہو یا پرش کیونکہ تلاش جان کا ناکیول سبھاو بہت اچھا تھا بلکہ یہ دکھنے میں بھی بہت سندر تھی اسی وجہ سے جب ان کی ایک دوست نے فیس بک پر ان کی تصویر اپلوڈ کری تو ملتان کے نیورو سرجن کی نظر ان پر پڑی انہیں بھی یہ بہت زیادہ خوب صورت لگی اور انہوں نے اپنے پیج پر ان کی تصویر ڈال دی ایسے کرتے کرتے ان کی فوٹو بہت تیزی سے وائرل ہو گئی لیکن لوگ ان کی تصویر کو شیئر کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی تصویر پر لاکھوں کی سنکھیا میں لائک آنے لگے تب سے تلاش جان کا چہرہ ہر کسی کے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت کے نوجوان بھی تلاش جان کی خوبصورتی پر پوری طرح سے فدہ ہو گئے ان کی خوبصورتی کے جلوے دیکھنے کے بعد لوگوں سے رہا نہیں گیا اور لوگ انہیں تلاشنے لگے آخر یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے ہر کوئی ان کے بارے میں جاننے کے لیے اتصک تھا جب اس بارے میں تلاش جان کی ایک سہیلی نے بتایا کہ تم بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہو لوگ تمہارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کیوں نہ تم سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو یا پھر فوٹوز اپلوڈ کرو تاکہ لوگ تم سے جڑ سکیں تب جا کر تلاش نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا شروع کری یہ بات سال 2018 کی ہے جب انہوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا شروع کری تھی اور تب ہی سے لوگ انہیں پہچاننے لگے حالانکہ ابھی تک لوگ انہیں ایک مہلہ ہی سمجھ رہے تھے کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی کہ یہ کنر ہے لیکن جب لوگوں کے سامنے یہ کھلاسہ ہوا تو ان کی آنکھیں بٹن کی طرح باہر نکل کر آئیں وہ پوری طرح سے حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس سے زیادہ خوب صورت کنر آج تک دیکھی ہی نہیں تھی جس کے بعد تو یہ بھارت پاکستان، نیپال، بانگلہ دیش جیسے کئی سارے دیشوں میں بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور آپ کنر والا شبد تو چھوڑ ہی دیجئے کیونکہ دوستوں ایسی فلم ہیروین یا فر موڈل بھی نہیں ہے جو ان کی نیچرل بیوٹی کو ٹکر دے سکے واقعے میں یہ بہت زیادہ خوب صورت ہیں اور حسین ہیں بھارت میں بھلے ہی ٹک ٹاک بین ہو گیا لیکن پاکستان میں لوگ انہیں لاکھوں کی سنکھیا میں فالو کرتے ہیں اور اگر انسٹاگرام کی بات کی جائے تو دوستو وہاں پر بھی انہوں نے لاکھوں کی سنکھیا میں فالوورز کو اکٹھا کیا ہوا ہے جس پر یہ روز نئی نئی طرح کی پوسٹ ڈالتی رہتی ہیں اس ٹائم یہ پاکستان میں رہ رہی ہیں حالانکہ ان کا دوبائی آنا جانا لگا رہتا ہے جہاں یہ بہت بڑے بڑے پروگرامز میں پرفارم کرتی ہیں جس کے لئے لاکھوں روپے ان کے اوپر اڑائے جاتے ہیں جب یہ پرفارم کرتی ہیں تو لوگ ان کے اوپر لاکھوں روپے یوں ہی اڑا دیتے ہیں اور یہ الگ الگ اپنی پرفارمنس کی فیس بھی لیتی ہیں جس سے دوستو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ انہیں اپنے پروگرام میں بلانے کے لئے کتنے زیادہ بیتاب رہتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیول ان کی ٹائمنگ کے حساب سے ہی اپنے پروجیکٹ کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں تک پروگرامز میں پرفارمنس دینے کا کام کنر کا ہوتا ہے اور پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے مشہور کنر تلاش جان کو ہر کوئی اپنے ایونٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے مہینے کے چار پانچ بار تو یہ دبائی میں ہی پرفارمنس کرنے کے لئے جاتی ہیں ایک وقت پہلے گریبوں کی زندگی جینے پر مجبور تلاش جان جنہیں اپنی جان پر کھیل کر پیسے کمانے پڑتے تھے آج وہ کیول اپنی ایک مسکان سے ہی لاکھوں دلوں کو ڈھیر کر دیتی ہیں اور جہاں کہیں بھی یہ جاتی ہیں وہاں لاکھوں کی فیس چارج کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ امیر بن چکی ہیں اور ان کا پاکستان میں بہت بڑا محل ہے جس میں یہ آلی شان زندگی جیتی ہیں واقعے میں دوستوں ان کی لائف سٹائل بہت زیادہ شاندار ہے گھر گاڑی نئے نئے ہوتل میں گھومنے پارٹی کرنا اپنی مرضی کی زندگی جینا یہ سب کچھ تلاش جان کرتی ہیں تلاش جان کا کہنا ہے کہ خدا نے انہیں جو زندگی دی ہے اسے وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وہ ہر ایک چیز کر سکتی ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں ویسے دوستو ایک بات سچ سچ بتائیے گا آپ نے بھی جب تلاش جان کی کیول تصویر دیکھی ہوگی تو آپ کو بھی یقین کرنا مشکل ہو گیا ہوگا کہ یہ کنر ہی ہے کیونکہ ہمیں بھی یہ غلط فہمی ہوئی تھی باقی آپ کا تلاش جان اور ان کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دیجئے ازازت پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ